نمشکر دوستو آپ کا میرے جوتس واسطو چینل ایوی ایس میں بہت بہت سفاگت ہے آئیے دوستو یہ جانتے ہیں کہ جوتس شاشتر کے انصار نوک رہوں میں بھوگ بلاس لگزری واسطووں کے کارک شکر دیو کے جنم کنڈلی کے الگ الگ گھروں میں ہونے سے ہمیں کیا شب پر نام ملتے ہیں دوستو جوتس شاشتر کے انصار جنم کنڈلی کے پہلے باب میں شکر ہونے سے چاہتا کا ویقتی تب اکرشک اور تجسوی ہوتا ہے اور وہ ایکٹر موڈل سنگیتکار نریتے چترکار آدھی سفل آرٹس بن سکتا ہے ویقتی کو بری سنگت اور نشیلی وستوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے دوستو دوسرے بھاو میں شکر ہونے سے جاتک اپنی باتوں سے وپریترنگ کو کرشت کرنے والا ہوگا جاتک ادھک دھن لاب کرنے والا بدھیمان مردو بھاشی ملنسار ہوتا ہے جو ششوی ہونے کے ساتھ کل دیوی کو مانتہ دے کر ان کے اشیر بات سے آگے وڑھتا ہے ویقتی کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھ ہمیشہ مدو رکھنا چاہیے دوستو کنڈلی کے دیسرے بھاو میں شکر دیو کی موجودگی سے ویقتی ایک بڑا بیپاری بن سکتا ہے جاتروں کے اشکین اس جاتر کو بدیش جاتروں سے بھی بہت لا ملتا ہے ویقتی وپرید لنگ کی اور ہمیشہ کرشت رہتا ہے دوستو کنڈلی کے چوتھے بھاو میں شکر دیو ہونے سے جاتک دھرم کے کارے کرتا ہے جیون ساتھی کے ساتھ اچھا سمیں ویتید کرتا ہے پروپکاری سواف سے دوسروں کا ہت کرنے والا ہوتا ہے جاتر کے پاس لگزری گاری اور گھر ہوتا ہے اور یا جروری نہیں کہ انہوں نے ہکم آیا ہو لیکن اس کو اس کا سکھ اوشش ملے گا ویقتی کا شادی کے بعد دوسرا پھر چلنے کے بعد دھرہانی ہونے لگتی ہے اچھی کرستی کے لیے گائے سوا اور گائے کا دان کرنا چاہیے دوستو کنڈلی کے بنچہ باب میں شکر دیو کے ورادت ہونے سے جاتک کا بھیوار کشل اور نیائے پریے ہوتا ہے عیشور کے پتی آستہ بان ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے پرین سمند اچھے اور شد ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بہت بڑے لگزری انسیچوٹ سے پڑھائی کر سکتے ہیں اور فیلم انڈسٹری یا میڈیا میں بہت سفل ہو سکتے ہیں دوستو ویقتی کو شکر اور کیلشم کی کمی جیسی گمبی بیماری ہو سکتی ہے دوستو کنڈلی کے چھٹویں گھر میں شکر دیو ہونے سے ویقتی کپت پرشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے ویقتی کی آمدنی کم اور خرد زیادہ ہوتے ہیں اس کارن اس پر کر چڑھنے کی سمحابنہ بڑھ جاتی ہے عام طور پر شتروں پر ویجے پرابت کرتا ہے جاتک کہ بھاتپورن کام دیویش گرپا سے اپنے آپ ہی بنتے رہتے ہیں دوستو ساتھ میں گھر میں شکر ہونے سے پریم بہا ہونے کی سمحابنہ بڑھ جاتی ہے لائی پارنر بہت ہی سندر اور کرشک بل سکتا ہے پرانتو پورشکی کنڈلی میں ساتھ میں گھر میں شکر کا ہونہ شادی شدہ جیون میں ارچن دیتا ہے کنڈلی کے ساتھ میں گھر میں شکر دیو کی اپستتی ہونے سے جاتک کریٹیو رچنات مک کام کرنے والا ہوتا ہے ایشور کے پرتی آستھاوان اور ادھیاتم سے جڑا ہوا رہتا ہے دوستو کنڈلی کے آٹھوے باب میں شکر دیو ہونے سے ویقتی دیکھنے میں سندر اکرشک ہوتا ہے جیون ساتھی اور سنتان کو لے کر چنتہ ہمیشہ اسے بنی رہتی ہے استری اور ٹرسٹ کے مادےوں سے دھن پراب کرتا ہے پتنی گسے والی یا بیمار ہو سکتی ہے لیکن ویقتی کی وصیبت میں اس کی سائق ہوگی ویقتی گفت تارمی منتروں کا جانکار ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی گوپنی سوسائٹی سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے دوسروں کے جمعے واری اٹھانا اسے بہت مہنگی پڑتی ہے اور کرج اٹھانے سے بھی پچنا چاہیے دوستو نوے گھر میں شکر ہونے سے ایسے ویقتی کی پتنی ان کے لیے بڑی بھاکشالی ثابت ہوتی ہے کنڈلی میں نوے بھاک میں شکر دیو کی اپسیتی سے جاتک بلشالی پروپکاری اور نیک گروہ کا دھنی ہوتا ہے مہنت اور بہو بل سے دھن سپتی ارجت کرتا ہے دوستو کنڈلی کے دسویں بھاک میں شکر دیو کی اپسیتی سے ویقتی کسی بھی پرکار کے ویواز سے دور رہتا ہے پوجا پاٹ دان پونے کے کاریوں میں روچی لیتا ہے ویواز کے بعد بھاکے ادھے ہوتا ہے ویقتی کو رچتاتمک طریقے سے جہاں کارپوریٹ چوب میں بہت سفلتا ملتی ہے ویقتی کے جیون ساتھی کا بھاکے ویقتی کی رکشہ کرنے والا ہوتا ہے جنم کنڈلی میں شکر کے گیرمے باب میں ستھت ہونے سے جاتک دیکھے انہیں میں اکرشک اور نروکی رہتا ہے سرکار میں اچھی پہنچ ہوتی ہے سماجی کاریوں سے جڑا ہوتا ہے ویقتی کی آئے بہت زیادہ ہوتی ہے اور جاتک آلی شان جیون جیتا ہے لیکن بری سنگت اور دوسرے فیر سے اسے بہت نقصان ہوتا ہے دوستو اگر کسی ویقتی کی کنڈلی میں شکر بارمکھر میں براجمن ہے تو یہ ایک راج یوگ کا نرمان کرتا ہے جسے مہالکشوی یوگ بھی کہا جاتا ہے یہ یوگ ویقتی کو اتیدک دھنوان بناتا ہے ایسے جاتک جیون اپنے جیون میں بہت مہنگی چیزوں کے بالک ہوتے ہیں جیسے بڑا گھر اور گاڑی اپنے جیون ساتھی سے سمندھ خراب کرنے سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ جانکاری سے ہی لگی ہو تو قربہ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنے باد جائے ماتا دی جائے ہند جائے بھارت ماہ لکشمی اور شکر دیب آپ پر خوب دھن بڑسائیں